نحمده و نصلی و نصلیم علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سن ڈیکلینیشن اور زینیت ڈسٹینس کے بارے میں سن ڈیکلینیشن یعنی میلے شمس اور زینیت ڈسٹینس یعنی بودے سمتی دونوں چیزوں کو ہم زمناً پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن مقصودی چیزیں ہیں اہم چیزیں ہیں اس وجہ سے ہم اس کو اب مستقل طور پر اس کو بیان کریں گے اور اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی تفصیل مزید کرنی ہے لہٰذا آپ نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے کیونکہ اب ان چیزوں کا تعلق نماز کے اوقات کے ساتھ ہے اس کی کلکولیشن کے ساتھ ہے سب سے پہلے سن ڈیکلینیشن کیا ہے سن ڈیکلینیشن یعنی میلے شمس پیچھے ہم نے دائرہ تول بروج کے لیکچر کے اندر یہ چیز بیان کی تھی کہ سورج وہ کبھی ایکویٹر پر ہوتا ہے اور کبھی اس ایکویٹر سے کے آس اور کبھی پاس آس پاس یعنی یا تو دائیں طرف ہوتا ہے یا پھر بائیں یعنی کبھی شمال کی طرف ہوتا ہے یا پھر کبھی چنوب کی طرف ہوتا ہے اب یہ تقریباً 21 مارچ کو سورج وہ این ایکویٹر پر ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ مارچ اپریل می جون یہ تین مہینے یہ پھر شمال کی طرف جاتا ہے نورت کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ یہ تقریباً 23.5 ڈگریز یہ جب وہاں تک پہنچتے ہیں نورت کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ واپس پلٹتا ہے واپس پلٹتے ہوئے پھر یہ ایک وقت ایسا آتا ہے تقریباً 22 سیپٹیمبر کو یہ دوبارہ ایکویٹر پر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے یہ ساؤت کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ وہی 23.5 وہاں پہنچنے کے بعد پھر یہ دوبارہ واپس پلٹتا ہے اور جب یہ اس ڈگری کو پہنچتا ہے تو یہ تقریباً 21 ڈیسمبر کو وہاں تک پہنچتا ہے پھر اس کے بعد یہ واپس پلٹتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو دوبارہ یہیں ایکویٹر پر آ جاتا ہے تو اس کے یہ کچھ پروسس ہے یعنی ایکویٹر سے یہ نورت کی طرف 23.5 ڈگریز تقریباً اور پھر واپس پلٹتا ہے تو 6 مہینے گزارتا ہے 6 مانتھ پھر اس کے بعد یہ ساؤت کی طرف جاتا ہے تو اس میں بھی 3 مانس جو ہے وہاں تک پہنچنے میں 23.5 ڈگریز تک اور پھر وہ واپس پلٹتا ہے تو پھر وہ ہی تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں اس کو تو اس طرح یہ کل ڈیوریشن جو اس کی ہے وہ ایک شمسی سال ہے یہاں پر میلی شمس کیا ہے میلی شمس یہ ہے کہ جناب یہ جو سورج یہ ایکویٹر سے اگر یہ نورت کی طرف ہے یا ساؤت کی طرف ہے یہ جو ایکویٹر سے اس کا کبھی نورت کی طرف جانا پھر واپس پلٹنا پھر ادھر جانا یہ کتنے درجے کون سے دن میں ایسا ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیکلینیشن سن ڈیکلینیشن یعنی اس سن کا سورج کا اس ایکویٹر سے ہٹاؤ اس سے یہ جو ڈیکلینیٹ کرتا ہے اس سے جو ہٹتا ہے اس کے جو میلان ہوتا ہے مختلف طور پر تو یہ کہلاتا ہے سن ڈیکلینیشن اس کے لیے بھی کچھ قوائد بھی ہیں معلوم کرنے کے کہ ہم خود عمل کر سکتے ہیں جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سن ڈیکلینیشن آج کے دن کتنا ہے یا فلان تاریخ کو کتنا ہوگا آج کے دن کتنا ہے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں مشہداتی طور پر اور پھر فلان دن میں کتنا ہوگا یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ کیلکولیشن ہے خیر دو طرح کے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ جو آپ کو یہاں پر بیان کرنا ہے وہ صرف ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیبل کے ذریعے سے معلوم کرنا ہے ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہوگا اس ٹیبل سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں تو بقیہ جو طریقے ہیں وہ فل وقت یہاں پر چونکہ کورس ہمارا شورٹ ہے اس وجہ سے اس کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے ہاں آپ نے کیا کرنا ہے ایک جیسے میں نے پیچھے ایک لیکچر کے اندر اس کتاب کا تعرف بھی تعرف تو نہیں کروایا تھا یعنی اس کتاب کے بارے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ فقیر کی یعنی میری یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر آخر کے اندر یہ ٹیبل موجود ہے اسے بلدی زوال کا بھی ٹیبل موجود ہے اور اسی طرح سن ڈیکلینیشن یعنی میلی شمز کا بھی اس کے اندر یہ موجود ہے کتاب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو بہت معلوماتی کتاب ہے اس فن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جدید طرز پر یہ پہلی کتاب ہے تو اس وجہ سے آپ اس کتاب کو جس کے پاس نہیں ہے تو اس کو خرید لیں لاہور سے بھی آپ کو مل جائے گی کیراچی سے بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی خیر تو سن ڈیکلینیشن آپ یہاں سے معلوم کریں ایک اور طریقہ بھی ہے آپ کی پاس اگر کتاب نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ جناب اب ہم کیا کریں تو اس کا ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کو پچھے بھی میں نے ارز کیا تھا پچھلی لیکچر کے اندر کہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں کیا آپ اگر یہ بھی لکھیں گے کہ جیسے آج تاریخ ہے 31 مارچ تو آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں سن ڈیکلینیشن فار 31 مارچ یہ لکھیں گے تو نیچے آ جائے گا نیچے بقیدہ طور پر آ جاتا ہے آج کل میں نے سرچ کیا تھا چند دن پہلے تو اس طرح اب چونکہ زیادہ سرچنگ ہو چکی ہے اس چیز کی اس وجہ سے اب وہ نیچے اس کو دے دیتے ہیں اسی طرح آپ اگر مزید ایک اور چیز بھی وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر گوگل میں سرچ کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ المنک المنک نائٹیکل المنک بک ہے جو کہ گرین وچ کی طرف سے چھپتی ہے تو اس کو آپ نیٹ سے سرچ کر لیں نائٹیکل المنک اور آگے پی ڈی ایف لکھیں تو کوئی بھی ہو کسی بھی سال کی ہو اس میں فرق انتہائی کلیل پڑتا ہے کوئی فرق اتنا زیادہ نہیں ہے اوقات بھی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اس وجہ سے آپ اس کو کسی بھی سال کی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں بہتر یہ ہے کہ آپ جو روان سال ہو جیسے اب دوہزار بیس چل رہا ہے تو دوہزار بیس آپ لکھ لیں اب انیس بھی لکھ دیں گے یا اٹھارہ یا سترہ کوئی بھی لکھ دیں گے تو اتنا فرق نہیں پڑتا تو وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں وہاں سے آپ وہاں ٹیبل بنے ہوئے ہیں ان ٹیبل سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اب دوسری چیز ہے وہ ہے زینیت ڈسٹنس یعنی بودے سمتی یہ بڑی اہم ہے اور یہاں ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ جناب کس زینیت زینیت ڈسٹنس کے اوپر تلو ہوتا ہے سورج کا تلو ہوتا ہے شرعی اعتبار سے کس پر غروب ہوتا ہے کس پر صبح سادق کا وقت ہوتا ہے اور کس پر صبح اپنا عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ ٹھیک ہے بودے سمتی نمازم کے اوقات کے لئے نمبر ایک وہ کیا ہے تلو اے آفتاب آفتاب یعنی سورج کے تلو ہونے کے لئے جو بودے سمتی ہے وہ کتنی ہے وہ ہے جناب یاد رکھئے گا نوے درجے پچاس دقیقے نوے درجے یعنی نائنٹی ڈگریز اور پھر آگے مزید کتنا ہم اس کو دقیقہ کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے اور آپ اس کو منٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھا اس طرح جاتا ہے ڈگری جو ہوتی ہے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا دیتے ہیں بٹن بنے ہوگے ہوتے ہیں اس کی جو سائنس ہوتی ہیں وہ وہاں سے آپ انسٹ کر سکتے ہیں برڈ کے اندر خاص کر تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی اوپر ایک لوڑی سی ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں ٹھیک تو اس طرح کر کے یہ ہمارے پاس ہے نوے درجے پچاس دقیقے کیا ہے یہ میں نے ایک بات عرس کی تھی کہ سمت و راس یعنی بلکل سر کی سیدھ کے اندر وہاں سے وہاں سے خط نکل رہا ہے وہاں سے لے کر آپ اگر اس پوری زمین کو آپ گھیرے میں لیں تو یہ آپ کا جو سرکل بنتا ہے یہ 360 ڈگریز کا بنتا ہے جہاں سے لے کر وہاں تک بلکل ٹھیک ہے یہ نیچے افق تک اور جس کو میں کہہ رہا تھا افق کے حقیقی اس تک نوے درجے بنتا ہے کتنے درجے بنتا ہے نوے درجے لیکن یاد رہے کہ جو نوے درجے ہے یہ وہ ہے کہ جو اس وقت ہمیں افق نظر آ رہا ہے یہ افق مرئی اور شرعی اس کو کہتے ہیں یہ وہ والا نہیں ہے کہ جو حقیقی ہم نے جس کو کہا ہے بلکہ یہ اس سے اوپر اٹھا ہوا ہے تو لہٰذا جبکہ ہمیں جو شریعت نے چیز بتائی ہے وہ کیا ہے جو علامت بتائی ہے وہ ہمیں یہ بتائی ہے کہ جناب جب سورج کی پہلی کرن چمکے لہذا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کچھ اس کے اندر چیزیں ہیں نمبر ایک اس میں ایک ہوتا ہے انکسار انکسار ایک ہوتا ہے نصف قطر شمس اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اختلاف منظر اختلاف منظر ٹھیک اس کو آپ انگلیش میں ری فریکشن کہتے ہیں اس کو ہم نصف ڈائی میٹر اپنا سیمی ڈائی میٹر سیمی ڈائی میٹر اور اختلاف منظر کو ہم کہتے ہیں پیرا لیکس پیرا لیکس ہوریزنٹل پیرا لیکس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں یہ تین چیزوں کہ یہاں میں تفصیل بیان نہیں کروں گا معذرت کے ساتھ یہ اس کے لئے کچھ وقت چاہیے تو لہذا ان تین چیز یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم جب خیال رکھیں گے تو تب جا کر ہم سورج کی جو پہلی کرن چمکے گی تو ہم وہ وقت معلوم کر سکیں گے اور اس کے لئے ہم نے یہ چیز رکھی ہے یعنی 50 منٹس جو ہم جس کو کہہ رہے ہیں یہ یہ چیزیں ہیں ٹھیک تو لہذا اب ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کو فیل وقت تو میں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو طلوع آفتاب ہے اس کی جو زین دیسٹینس یعنی بودے سمتی ہے وہ کتنی ہم نے وہاں کیلکولیٹر کے اندر اور اس ایکویشن کے اندر کتنی رکھنی ہے وہ ہمارے پاس نوے درجے پچاس دقیقے ہے وہ رکھیں گے ٹھیک گروب آفتاب دونوں کے لیے ہمارے پاس گروب آفتاب کے لیے بھی یہی چاہیے اب ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے طلوع اور گروب کے اندر یہ ہم آگے بتائیں گے آپ دونوں کے لیے ایک چاہیے اچھا پھر اس کے بعد نمبر تین وہ ہے صبح صادق کے لیے صبح صادق یعنی سورج زمین کے کتنے قریب ہوگا کہ وہ علامات ظاہر ہو جائیں گی جو شریعت نے قرآن نے ہمیں بتائی ہے تو وہ کیا ہوں گی وہ یہاں سے لے کر وہاں تک نوے درجے اوفو کے حقیقی تک ریال جو ہمارا ہوریزینٹل تھا وہاں تک نائنٹی ڈگری بنے اور پھر اس سے نیچے اللہ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے سال ہا سال کے مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سورج جب اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے تو اس وقت صبح صادق طلوع ہوتی ہے کتنے ایٹین ڈگری تو نائنٹی ڈگری سمتور راست سے چونکہ ہم لے رہے ہیں جانی نیچے چونکے ہے تو اس وجہ سے اب کیا ہوگا اٹھارہ درجے وہ ہوگئی تو اب نوے درجے یہاں سے لے کر اور پھر جمع کتنے پلس ایٹین ڈگری یعنی کل ہمارے پاس ہوگئے ایک سو آٹھ درجے یہ ہمیں اس کے لیے جو بہت سمتی ہے صبح سادق کے لیے وہ ایک سو آٹھ درجے اسی طرح چوتھے نمبر پر جو عشاء ہے عشاء کا وقت بھی جو امام آزم اب بھونی فراہی محللہ کے مذہب پر ہے کہ آپ شفق کے عبیز کے غروب ہونے پر آپ فرماتے ہیں کہ صبح سادق اپنا عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے حنفی یہ اس وجہ سے عرص کر رہا ہوں کہ عشاء حنفی امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک شفق احمر کا اعتبار کرتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ والا وقت یہاں پر نکالیں گے ان کے نزدیک شفق اب یز جو ہوتی ہے تو اس کا جب ہم اعتبار کریں گے تو وہ بنتی ہے جناب ایک سو دو درجے ٹھیک ہے یہ حنفی کے نزدیک ہے اور امام شافی کے نزدیک اس کو ایک سو دو درجے رکھیں گے لیکن وہ ہم فیل وقت یہاں پر بیان نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم آناف کا مذہب دیکھ رہے جس نے کلکولیٹ کرنا ہو تو وہ ایک سو آٹھ کی جگہ ایک سو کے ابجز اس کو ہم آگے علامات جب بیان کریں گے نمازوں کے اوقات کے علامات تو وہ ہم انشاءاللہ وہاں پر ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی علامات کیا ہیں کب کیسے یہ غروب ہوتی ہیں ٹھیک ہے کتنی چیزیں ہوگئی نمازیں کتنی ہوگئی ہمارے پاس ایک ہے طلوع افتاب غروب افتاب دو نمازیں اور دو چی ہوگئی چار ہوگئی ٹھیک اب ایک اور چیز کون سی وہ ہے اثر کی نماز پانچ اثر اثر کے لیے بودے سمتی جو ہے وہ روزانہ کی بیس پر تبدیل ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہے یہ تو فکس ہے نا ہر دن کے لیے یہ ساری ساری ایک ہی رہے گی لیکن جو اثر کی بودے سمتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی تو جب وہ تبدیل ہوگی تو اس وجہ سے ہم اس کو بھی کہاں بیان کریں گے جب اثر کا time calculate کریں گے ٹھیک اچھا مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی دو چیزیں آج ہم نے بیان کی ہیں ایک sun declination اور دوسری zenith distance time prayers جنہی دیگر جو ہمارے prayers ہیں ان کے لیے ہم zenith distance کو بیان کیا ہے مزید انشاءاللہ ہم آگے کیا چیز بیان کرتے ہیں اگلے episode کے اندر بیان کریں